اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حمد المسلیم بمبعد فرض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ ورحمان الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيِّمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنُفَسِ وَالسَّمَرَوَاتِ وَبَشِّرِ السَّوَابِرِينَ ناظرین اکرام آج میں آپ کے سامنے پروگرام لے کر کے آیا مدین کی صحیح بات آج کا موضوع ہے مصیبتوں سے کیسے نمٹے حضرات مصیبتوں کا یہ موضوع انسانی ہر انسان کی زندگیوں سے تاجو پر اپنے والا موضوع ہے انسان کے کسی نہ کسی مرحلے میں مصیبتیں آ کر ہی رہے گی چاہے مصیبتیں حادثات کی شکل میں ہو کسی کی زندگی میں مصیبتیں بیماریوں کے شکل میں آتی ہیں کسی کی زندگی میں مصیبتیں مال کے نقصان کی شکل میں آتی ہیں کسی کی زندگی میں مصیبتیں تجارت کے نقصان کی شکل میں آتی ہیں الغرض کسی کی زندگی مصیبتوں سے خالی نہیں ہے تم سلمانوں کا ایمان کا تقاضی یہ ہوتا ہے کہ مقدر کا فیصلہ سمجھ کر کے مصیبتوں کو خوشی با خوشی قبول کر لے تو اللہ رب العالمین کا اصول ہے ہر انسان کی زندگی کے اندر اللہ رب العالمین کسی نہ کسی طرقے سے ہر انسان کو آزماتا رہتا ہے ایک انسان جب مصیبت میں ہوتا ہے ایک مصیبت ختم نہ ہوئی رہتی کہ دوسری مصیبت آ پہنچتی ہے تو بالخصوص اللہ رب العالمین جب بھی مصیبتیں ڈالتا ہے تو مصیبتوں کے پیچھے اللہ رب العالمین کی کچھ نہ کچھ حکمتیں ضرور ہوتی ہے جس طرقے سے آج میں اور آپ جو بہت بڑی مصیبت یعنی جو ہے جو بیماری سے لڑ رہے ہیں یہ بھی اقسم کی مصیبت ہے یہ بھی اقسم کی آفت ہے یہ بھی اقسم کی پریشانی ہے لیکن مومن کا یہ معاملہ ہونا چاہیے مومن کا یہ فریضہ ہونا چاہیے کہ مصیبتوں کے وقت میں گھرانا نہیں چاہیے بلکہ مصیبتوں کے وقت میں اس کا جو ہے مقابلہ کریں اور اللہ رب العالمین بروسہ رکھیں اور تبقل رکھیں اور اے سوچے کہ اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کے کفارہ کا تبقل رکھیں اور اللہ رب العالمین نے جو سورة البقرہ آیت نمبر ایک سو پچپن کے اندر جو ارشاد فرما رہا ہے وَلَنَبُلُوَنَّكُمْ بِشَيِّمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَمْفِسِ وَالْسَمْرَاتِ وَبَشِّلِ الصَّابِرِينَ کہ ہم تمہیں جو ہے کسی نہ کسی طرقے سے ضرور آزما کر کے رہیں گے سبر کرنے والوں کے لئے خوش خبری سنا رہا ہے اللہ رب العالمین نے اور اسی طرقے سے سورة البقرہ کی آیت کے اندر اللہ رب العالمین یہ بھی جو ہے ارشاد فرما رہا ہے جب تم میں سے جب کسی جو ہے مسیبت پہنچتی ہے تو اپنے زبان سے نکالو اپنے زبان سے کہو کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور بہرحال جب یہ مسیبت آتی ہے تو اپنے زبانوں پر واولہ کرنے کے بجائے اپنے زبانوں سے شکوے شکایتیں کرنے کے بجائے ہم اللہ رب العالمین کا شکر بزار بندہ بنے اور اللہ رب العالمین کی حمد و سنا کرے اور شکر بجا لائے مسیبتوں کے وقت میں ہم جو ہے یہاں پر اس صدمے کے وقت میں وابلہ کرنے کے بجائے ابتدائی مرحلے میں ہی صبر کرنے کی کوشش کریں کیونکہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّمَا الصَبْرُ عِمْدَ صَبْمَةِ الْأُولَى صبر وہی ہوتا ہے جو ابتدائی مرحلے میں ہو ابتدائی مرحلے میں جو مسیبت پہنچتی ہے اسی وقت صبر کرنا صبر کہلاتا ہے بعد میں تو انسانوں کو صبر آ ہی جاتا ہے بعد میں تو انسان صبر کر ہی لیتا ہے لیکن یہ بھی بات یاد رکھے کہ انسانوں کو دو طریقے سے جو ہے آزمائشیں آتی ہیں ایک اللہ رب العالمین انسانوں پر مسیبتیں اس لئے ڈالتا ہے اس سے امتحان لیا جائے اور دوسری مسیبت اس لئے ڈالا جاتا ہے کہ جو ہے اس کے کرتوت اور اس کے عامال کی بنیاد پر اس کے اوپر جو ہے مسیبتیں اور آلام اور پریشانیاں آتی ہیں میرے حال انسان کے اوپر جب مصیبتیں آتی ہیں انسان کے اوپر جب پریشانیاں آتی ہیں تو ایسی صورت میں انسان اپنے رب سے تعلق مضبوط کر لیتا ہے انسان اپنے رب سے تعلق قائم کر لیتا ہے جو انسان بنمازی تھا مصیبت آنے کی وجہ سے نمازی ہو جاتا ہے جب انسان رب سے دور ہوتا ہے مصیبت آنے سے انسان رب سے قریب ہو جاتا ہے انسان مصیبت رب سے قریب کرتی ہے مصیبت اندحال مصیبت نعمت ہے اس کو اللہ رب العالمین سے معمی نہیں چاہیے اور جب انسان کو مصیبت آتی ہے تو اس وقت میں اپنے دماغ کے اندر خیال لائے سوچے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے کسی نہ کسی گناہ کے سبب کسی نہ کسی گناہ کی بدولت اللہ رب العالمین ہمارے روپر یہ مصیبت نازل کیا ہے یہ پریشانی لائق کیا ہے تو یہ سوچ کر کے رہے بہرحال جب انسان پر مصیبت آتی ہے تو اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے انسانوں کے گناہوں کو بخشتا ہے انسانوں کے گناہوں کو معا فرماتا ہے تو اس کے متعلق حدیث سماعات فرما لیجئے اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک عورت بیماری سے بے قرار ہے تو ایسی صورت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے کہتے ہیں اے امی علام خوش ہو جاؤ جب بھی مسلمان بیمار ہو جاتا ہے جب بھی مسلمان بیمار ہو جاتا ہے تو اللہ رب العلیم اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے جس طرح سے عام سونے کے زنگو دور کرتی ہے بلکل اللہ رب العلیم کی جانب سے ایک تحفہ اور حدیق کہ انسان کے اوپر جب پریشانیاں لائک ہوتی ہیں تو اللہ رب العلیم اس کی پریشانیاں کے بالمقابل اس کے گناہوں کو معاف فرما کر کے اس کے درجات کو بلند کرتا ہے اس کے درجات کو بڑھاتا ہے اور انسان کے اوپر جب مصیبتیں آتی ہیں تو اس کے زبان پر معاملہ کرنے کے بجائے اگر ایسے الفاظ نکالنے کے بجائے ہم جو ہے اللہ رب العالمين پر شکر ادا کریں جس طرقے سے آپ کے سامنے حدیث بیان کروں کہ ابو موسیٰ شایر رضی اللہ عنہ رضی حدیث ہیں تلمیز شریف کی روایت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندے کے بیٹے کو فوت کیا جاتا ہے تو اللہ رب العالمین فرشتوں سے سوال کرتا ہے اے فرشتوں کیا تم نے میرے بندے کے بیٹے کو فوت کر دیا کہ اس کی روح کو قبض کر لیا تو فرشتے کہنے لگتے ہیں ہائے اللہ رب العالمین میں نے تیرے بندے کے بیٹے کو قبض کر لیا ہے اس کی روح کو نکال لیا ہے اللہ رب العالمین فرشتوں سے سوال کرتا ہے اے میرے فرشتوں کہو کہ میرے بندے نے اس وقت میں کیا کہا ایسی فریشانی کے عالم میں ایسی مصیبت کے وقت میں اس کے بیٹے کے جگردوشے جب اس کی روح کو قبض کر لیے تو ایسی صورت میں میرے بندے نے کیا کہا تو فرشتوں نے کہتے ہیں اے اللہ علیہ وسلم اس وقت میں تیرے بندے نے تیرا شکر ادا کیا اور اپنی زبان سے کہا کہ اِنَّا بِاللہِ وَإِنَّا اُلَيْهِ رَوْجِعُ تو اللہ علیہ وسلم فرشتوں کو حکم دیتا اے فرشتوں جاؤ کہ اس بندے کے لئے جنت کے اندر ایک گھرد بنا دو اور اس کے لئے نام رکھ دو بیت و شکر تو میرے آل اس حدیث سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ اللہ علیہ وسلم جب مصیبتیں ڈالتا ہے ان مصیبتوں سے صبر کرنے سے بہت ساری نعمتیں اللہ علیہ وسلم دنیا اور آخرت کے اندر نمازتا ہے میرے آل ہم مصیبتوں سے گھبرانا نہیں چاہیے مصیبتوں کے ذریعے سے اللہ علیہ وسلم انسان بنانا چاہتا ہے مصیبتیں انسان کے اوپر ڈال کر کے انسان کو بڑا بنانا چاہتا ہے مصیبتیں انسان کے اوپر ڈال کر کے اس کے اندر برائیوں کو ختم کر کے اور اس کو ایک اچھا ہی نسان بنانا چاہتا ہے میرے حال ہمارے اندر جب بھی مسیبتیں آئیں تو ہم یہ سوچ لیں کہ مَا سَبَكُمْ مِن مُسِبَتْ فَبِمَا قَسَبَتْ اَيْدِيكُمْ وَيَعْفَانْ قَتِی کہ میرے اوپر جو مسیبت آئی ہے شاید کہ میرے گناہوں کی بدورت اللہ علیہ مرے اوپر مسیبت نازل کیا ہے میرے حال میں آپ کے سامنے ان چند باتوں کو آپ کے سامنے رکھا ہوں اللہ علیہ سے دعا کرتا ہوں اللہ علیہ مجیہ اور آپ مسیبتوں کے وقت میں صبر کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں آمین